let's look at these two techniques PERT and CPM یہ technique جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ 1950s میں develop ہوئی تھی CPM جو تھی وہ پہلے develop ہوئی تھی that was in 1957 یہ American chemical company ہے اس نے یہ develop کی تھی اس کے بے تہاشا plants ہیں chemical plants پورے یونائیٹ سٹیٹس کے اندر تو وہ اس کو پلانٹس کی مینٹیننس کے لیے وہ یہ critical path method کی techniques انہوں نے develop کی تھی so that they could find out کہ کتنا time لگے گا ہر پلانٹ کے اوپر اس کی مینٹیننس کے لیے تو different activities ہوں گی تو وہ کس sequence میں perform ہوں گی اور کتنا time اور کس طرح time کو reduce کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ maintenance کی activities یہ company بہت عرصے سے کر رہے تھے تو ان کو time کا اندازہ تھا کہ activity کتنا time لیتی ہے تو جو critical path method technique ہے it is not probabilistic it is deterministic technique اس میں probability بلکل نہیں ہے تو وہ constant times اس کے اندر ڈیے ہوئے ہیں اور اس spaces کے اوپر ساری evaluation ہوتی ہے جبکہ PERT جو ہے وہ ایک consulting firm ہے وہ اور یو ایس نیوی نے مل کر ایک polaris submarine missile system تھا وہ develop کرنے کے لیے انہوں نے یہ technique بنائی جس کو PERT کہتے ہیں PERT کے اندر basically یہ کیونکہ technique جو انہوں نے apply کرنی تھی یہ کر رہے تھے polaris missile کے اوپر جو کہ اس سے پہلے کبھی نہیں بنایا تھا that was the first time جو اس کو بنا رہے تھے تو اس کے اندر جو activities تھی اس کا تو پتا تھا ان کو کہ یہ activities کی sequence کے اندر ہوگی لیکن ان کو اس کا ہر activity کے time کا نہیں پتا تھا کہ کتنا time لگے گا اور کیونکہ ان کے پاس past historical data بھی نہیں تھا تو وہ probability ویسے بھی calculate نہیں کر سکتے تھے تو so they used subjective probability in this case اور انہوں نے وہ 3 times لے کر اس پر probability calculate کی times were pessimistic time most likely time and optimistic time optimistic time سب سے کم time for example ایک activity انہوں نے کہا optimistic time یہ کم سے کم time جو لگے گا تو دو دن کا لگے گا اس پر زیادہ سے زیادہ 6 دن لگیں گے اور most likely chances آر کے 3 دن کے اندر complete ہو جائے گی so that was basically 3 انہوں نے دیا times کا اور اس basis کے اوپر then they calculated probability تو اس طرح انہوں نے یہ PERT develop کیا in 1958 اس کے اندر دونوں کے اندر پریسیڈنس ریلیشنشپ کنسیدر کیے گئے اور ایکٹیویٹیز کے انٹر ڈیپنڈنسیز دیکھی گئی کنسیدر کی گئی لیکن دونوں میں فرق بس یہ تھا کہ دونوں نے جو ایکٹیویٹی time estimate کرنے کا طریقہ ہے وہ different تھا ایک میں probabilistic time use کیا probability کی basis کے اوپر اور دوسرا deterministic تھا وہ ان کو پتا تھا تو اس basis کے اوپر انہوں نے کیا اچھا یہ جو techniques ہیں یہ basically کیا چیز ہمیں دیتی ہیں project کے بارے میں ایک چیز تو یہ ہے جو کہ بہت important ہے ہمیں پتا چلنا چاہیے کہ when will the project be completed ایک تو estimate provide کر دیتے دوسرا یہ ہے کہ جیسے میں نے بتا critical path ہوتا ہے اس کے پر کون سی activities لائے رہے ہیں which are the critical activities جو کہ آپ کے project کا time completion time کو determine کرتی ہیں وہ اس کا بتاتے ہیں کون سی non critical ہیں جس کے اوپر ہمیں resources نہیں لگانے چاہیے ایکسٹرا وہ یہ دونوں techniques اس کا بھی answer دے دیتی ہیں probability کے specific date کے اندر یہ complete ہو جائے گی اس project monitoring کے وقت دیکھتے ہیں کہ project schedule پہ جا رہا ہے behind ہے یا schedule سے پہلے ہے تو وہ کے کس حساب سے اس کے completion کا ہو رہا ہے that can be answered using these techniques پیسہ جو لگایا جا رہا ہے وہ زیادہ تو نہیں ہو گیا کم ہے لگایا یا exactly اتنا ہی لگایا ہے بجٹ کے مطابق resources جو available ہیں کیا وہ کافی ہیں project complete کرنے کے لیے اگر project کو پہلے complete کرنا ہے تو کونسی activities ہیں جن کو crash کیا جائے crash کرنے کا مطلب ہے کہ جلدی ان کو complete کیا جائے زیادہ resources لگا کر تو یہ سارے questions ہیں جس میں ہم interested ہوتے ہیں جو کہ یہ دونوں techniques ہمیں provide کر سکتے ہیں